ہے کہ جیسا تو سا آپ نے پراپٹی تے جہدہ دے چھے 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 یعنی شریعت کیتا ہوئے تے پھر کوئی مسئیبت بڑھ دے جے تے تسی اس طرح دردے ہو تے شہ میں بھیردے ہو جس طرح توڑے اپنے تے ہی اپنے کار تے بڑھ جاوے ناوکر کسی تے بڑھ جاوے پکڑے جاوے کوئی مسئیبت تے بڑھ جاوے کیا تسا نوراتی نیندر نہیں آنے نہیں تسی سہن جاوے کیوں اس دیواری سینجی جاندے ہو آپ نے دیواری سینجے کیوں نہیں فونہ جو کرتے ہو قدم قدم دے لوگیں سوال جاندے ہو ترس دے کے ہو اس واسطے کہ تسی نوکر نو کہ آپ نے برابر نہیں سمجھ دیا قرآن شریف میں پڑھ گا فرمایا کہ نوکر نو کہ تسی آپ نے برابر نہیں سمجھ دیا تو ہاڑے آپ نے بیچ دی کار گا دا سایا اچھا دوسرا ہے کہ ایک ڈرنا ہے اس دا مطلب ہے کہ جس طرح تسی آزاد لوگا کوئی شریکوں دے جیداد لے پیسے لے کوئی شراکت تا کم کرتے ہو وہ بندہ آزاد غلام نہیں تسی اس کو دردے ہو جیسا کوئی توکھا کیتا تھے میرا نال دا شریف میں نے گاٹے تو پھڑ لے گا ڈردے ہو نا نوکر کوئی ڈردے ہو نہیں نہیں کیوں تو تاڑا مملوک ہے تو آڑی ملک ہے فرمایا فان کم فیئے تخافونہم کثیفتکم انفسکم قضالکن فصل ال آیاتِ قومی جاخرون اسی کون اسی انہا واسطے لوگا واسطے اسی طرح آیات نو نشانیا نو قلعہ نو واضح کرنیاں انہا لوگا واسطے جڑے لوگ اکر لکھا دے یہ نظر دماغ ہے صرف دا شیخ کا ٹوکرا موڑے ہوتے نہیں چاہیا یہ سیل جڑ ہے اہم اللہ تو نہیں پھر رہا بلکہ اس نے اندر کوئی دماغ ہو تو نو قلعہ نو تسی آپنا ساتھ جیتے شریف کی نہیں بڑھانے ہو تو میں ہی آگا کہ میں ملنہ چکے کسی نبیدہ شریف بڑھا دیتا کسی پیرلو شریف بڑھا دیتا کسی بطلو شریف بڑھا دیتا اے میں ہی رہے گیا اللہ ربا قرآن کے بیان فرما رہے ہیں سڑو بہت کرو داد میں کیوں نہیں دیں دے ہو چھے راتے ضرور داد ہے اے تھے کیوں نہیں داد دے ہو اے نوکرہ نو تسی اپنا ساتھی نہیں بڑھانے ہو تو میری مخلوق پیچوں میرے لبیاں نو میرے رسول اللہ نو میرے ساتھیان میرے بندیاں نو پیرہ نو سالحی نو میرے بندن ساتھ میرے مالک میں ان میں پیدا کیتا ہے اے میرے محتاج ہیں سارے مرتبے ٹھیک گڑھانے ہیں اپنے میں دیتے نہیں آئے لیکن میری ساتھ اور شفات بچ میرے یار شریف نال کوئی نہیں کہ میں چاہتے نہ چاہتے کوئی دھل بدل جاوے نہیں جو میں چاہتا ہوئی اے عرض کر سکتے ہیں میری بارگاہ چاہے رسولوں چاہے نبیوں میں نے کہاً منہ کا lastly میرا فضل انہوں نے کوئی زور نہیں میرے تھے کہ میں زور نال کہاں زور نال کوئی بندہ میری جمعہ تو میرا شریف کوئی نہیں میرا سحید کوئی نہیں میرا مثل کوئی نہیں میری مثال کوئی نہیں میرا مسئل کوئی نہیں میرا عدیل کوئی نہیں اے اس علاقے بچ اتماعی کے علاقے میں یہ میرا غالباً پہلا خطاب ہے توحیر اور رسالت پر اور انشاءاللہ آپ نے اس انداز کے اگر اب کوئی فیل بھی بولا کوئی عالم بھی بولا تو اس وضاحت کے بعد میرے بعد ہی سن کر کوئی بولے گا یہ توحیر کا درس ہے یہ پیروں کے پاس جانے کا آپ کا مقصد ہونا چاہیے یہ نظریہ لے کر جائیں کہ ہم اللہ اور رسول کی بات سنے اور پیر بہتر ہے کہ پیر اپنی زبان سے ہمیں ہٹائے کیونکہ ہم مولویوں سے ہدایت لینے نہیں جاتے پیروں کے پاس جاتے ہیں پیر خانوں میں تو پیروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ خود بیان کرے ہیں مولوی تو ہمیں بار بھی ملتے ہیں اور پھر یہ طبقہ اپنی اپنی مرضی سے بھی بولتا ہے جو جڑی گل کوئی نہیں کرنی ہوئی وہ بھی کار چھوڑی کوئی لفافے بھی نظرہ چھوئے کہ دلوی لفافہ بھی ملنے ہیں مولی صاحب کوئی نہ کوئی گڑ بڑ 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 بھی نہیں جسے تعریف نہیں کرنی اٹھے بھی غوث کتب تو تلے تکھل نہیں کہ یومِ زمان تے فلاں تے فلاں مولوی آتھے کسی نوار چھوڑتے رو چھوڑا کرنے ہیں اور بھی کیوں آپ ہی کوئی اللہ تعالیٰ قرآن میں نبی و نبیم من السالحون ہیں یہ یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ نبی ہے چنگیاں لوگاں چنگیاں چنگیاں لوگاں چنگیاں میں نسالحین نبی واسطے اللہ تعالیٰ چنگیاں لوگاں چنگیاں پرمانا دے تے نبی مطمئن ہے آج کا اللہ مولوی تے پیر مطمئن نہیں وہ آنے جب تک ماں نبیاں نال فیسر کے نالا ملاو ماں مدہ نہیں آنے اتنے اچھے لقب دے ہو کہ لقب بھی پھڑکن آگھانا کی تھے پہ کھڑنے ہوئے حلقاب نہیں بھی جان پھڑکن جئے پہ کتے استعمال کرنے بے سمجھائیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا پر آئے امید ہے میں نے جو کچھ اب تک بیان کیا ہے اس کی روح تک آپ لوگ پہنچ گئے ہوں گے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میں کسی لوگ کہیں گے میرے مطلب کہتے ہیں جناب کے ان کے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے یہ تیوبندی ہو گئے ہیں یہ وعبی ہو گئے ہیں یہ میں قسم سکھا کر کہتا ہوں کہ میں جو کچھ میں نے بیان کیا ہے میں اپنے مالک کو حاضر لازر سمجھتا ہوں میں نے یہ قرآن شریف رکھا ہوا ہے میں قرآن شریف سے پڑھ کر ترجمہ یہ ترجمہ والا قرآن نہیں ہے اللہ کے فضل سے میں اتنی عربی جانتا ہوں یہ ترجمہ والا قرآن نہیں رکھا میں نے اگر میں نے ترجمہ غلط کیا ہے تو آپ ترجمہ والے قرآن جا کر پڑھیں کہ میں نے یہ غلط ترجمہ کیا ہے یا اس کا مفہوم غلط بیان کیا ہے تو آپ مجھے فون کریں ساتھ لکھیں تو پھر اگر نہیں میں نے غلط کیا ہے تو پھر یہ کی قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے آخری رسول پر اتنی یہ آخری کتاب ہے آخری رسول پر اتنی اس پر سب کا ایمانہ کے نہیں اٹھائیں ہاں ایمانہ نہ ایک ایک لخ پر ایک ایک نکتے پر ایک ایک زبر پر تو پھر آپ نے میری باتوں کو ان تقیدوں کو تسلیم کیا یا نہیں یہ قرآن کتاب سے میں نے تو اس قرآن کو میں گواہ سمجھ کر شاہد سمجھ کر اللہ کو شاہد سمجھ کر یہ معلوزات آپ کی خدمت میں پیش کر دا ہوں اور کیمرے کے حوالے سے میری یہ آواز جو میرا یہ خطاب کمالیے والا ہے یہ جہاں تک تونچے گا ہر انسان باشعور انسان یہ سوچنے پر ضرور مجموع ہوگا کہ یہ کیسی خانکہ کا آدمی ہے یہ کیسا قیر ہے جو کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں میں تمہارے جیسا ہوں موتاج ہو جس طرح تم موتاج ہو جس طرح میں موتاج ہو آؤ اپنے مالک کے دروازے پر تم بھی سر نیاز خم کرو رو میں بھی روتا ہوں تم بھی رو ہے یہ ہاں یہ بات ہے پھر کہتے ہیں جنار یہ کیوں دعا کرانے کے لیے پھر کیوں دربا ہو پہ جائے پھر کیا ضرورت ہے کھر میں بیٹ کرماؤں